آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے عزت نفس ہر اٹھ کو محبوب ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہے جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا ففٹی نائن میں ہماری والے صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے اس پہلے بید ہوتے تھے عزت نفس پہ یاد آتا ہے کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوبت ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ٹریک ٹریکٹر بیل تو ہمارے والے صاحب نے ڈاکٹر بلوایا اس نے کوئی ٹیکہ بھی کر لگایا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا تو ایک ہماری مرادری کا دیسی حقیم تھا اس کے پاس عزمانے میں راستے دوتے نہیں تھے تو والے صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے اس نے بیل کو دیکھا کہ نے کہا مین صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ کہ یہ ہے ہمارا کسائی دیتو کسائی اللہ دیتا نام فردیتو پیٹت اے دیتو کسائی اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتہ اتار اور پانچ سال جوتے اس کے سر میں مارے پھر کہ نے کہا آپ چارہ ڈال دو جب چارہ ڈال دو بیل کھانے لیے یہ میرے گھر کا واقع ہے کوئی سنو سنائے تو میرے والے صاحب حیران ہو کر کہنے دی ایک ہی ہوئے کہ جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا اس کو کچھ نہیں تھا یہ آپ پہ نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا تھا تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ دوں تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو استحراب کیا ہے اب اس کی آنکھوں پہ سامنے دو جار جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا بے کوئی کھائیں عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے یہ انسانی ضرورت مارن کی طلب ناجائز نہیں ہے انسانی ضرورت ہاں اس کے غدود ہیں اس کے اندر تو ضرورت ہے اس کے باہر پھر کہیں تقبر بن جاتا ہے کہیں ظلم بن جاتا ہے کہیں زیادتی ہے غدود کے اندر تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اسے مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری تھا میرے نبی نے فرمایا ایک روپیہ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے پہ برابط ایک روپیہ یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے ایک پونڈ کا سود چھتیس دفعہ زنا کے برابط ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے الاستطادت فی عبض المسلم مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود تو نوکر آپ کو پروڑل کوئل دیں گا خوشی ہو بھی جنت سے بڑھ کے خوشی ہو تو نوکر چلے یہیں گے فرمایا کا اشارہ ہوگا ٹھک 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 دروازے کھلیں گے تو فرشتے آئیں گے اب یہ کروڑوں کی ارتدال میں آئیں وہ کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم چاروں طرف سے جب سلام ٹھکیں گے کہیں گے بھائی تم نوراہی مخلوق ہمیں سلام کیوں تبرد کہیں گے بیمار سفر وہ جاپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام قفلت کے دیس میں آپ نے پیدارٹوں کے زندگی گزاری اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری اب چاروں طرف شراب شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈرپ کے زندگی گزاری سلام 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 ہم ان کو ہوا میں اڑا دیکھ یہ میں پہلے دیکھ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہو جائے مال سے بھی زیادہ ڈگریوں سے بھی زیادہ تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا فرشتے فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام آرہا ہے آئیڈیل ہوم بتاویں آئیڈیل دیکھنا میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا رب دون نور میں نور چھا جائے جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولم مر رب الرحیل اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پرش کرتا اور پروڈوکول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پرش کرتا سلامان قولم مر رب الرحیل رب رحیم اے میرے بندوں اے میری بندیوں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈرک کے زندگی گزاری میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں تو تمہیں مرحبا کہتا تو میں بلنگ کرتا ہوں پھر میرے نبی نے فرمائے اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال ہو شکر ہر مرد عورت کا نام لے گا نام نام لے کر گئے کیا حال ہے ٹھیک ہے کوئی تقلیف ہوگی کوئی حاجت تو کوئی پریشانی تو تو جبھی اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والے ہے کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندر میں کرتے تھے یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو میں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں اب پوزیشن بدل چکی ہو حیثیت بدل چکی حیثیت پوزیشن یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا تم نوکر تھے اور میں مالک تھا تم ایمپولائی تھے ہیں تمہاری زبان تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا تو تمہارے ذمہ میری مانکے چلنا میری عبادت کرنا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا تمہارے ذمہ تھا اب جنت میں آکے حیثیت بدل گئی ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میز بان دی جاؤں کیا ہوسٹ کہتے ہیں مہمان کو بیسٹ تو اب تم میرے لئے مہمان ہو میں تمہارا دوست ہوں اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتا مہمان کو بٹھا کے کھلائے جاتا ہے جاؤ کلو مشربو کھاؤ پیو ہنیہ ہنیہ کا کیا مدنو ہے کھاؤ ہر لبنائی کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ کھاؤ کھانے کے بعد پاکانا کوئی نہیں پیو ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ پیو پینے کے بعد پیشاب کوئی بیماری کوئی پینے پیلانے کے بھی تین محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو آپ کے عام ہے اس لئے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ خیرے آگے والا عزق آگے والی سوچ دل دیمار پیچھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقع کو فتم کرنے والی اور انسانیت پیتا ہو تو یہاں گے دفعہ شراب نہ پیو آگے کیا ہوگا کہوان تم ان تین مجلس ہیں دیکھنے کو ملیں تین ایک کونسی ہے وہاں دیکھو گئے نیک بندے بندی خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے یہ جنت کا سب چھوٹا درجہ ہے کیسے ڈالیں پین ڈالیں پین ایک درجہ اس سے اوپر ہے وی اے پی وہاں کیا ہے وہاں ان کو خدا دان تلا رہے ہوں سرمنٹس نوکر فرشتے نوکر ڈال کے پیش کرنے اور سامنے میں حضرت کرنے یہ ریج ہے یہ ریج ہے یہ ریج ہے یہ ریج ہے ایک وی وی آئی پیز ہوگا سب سے اوپر کا درجہ وہاں کیا ہوگا وہاں گا تخباہ سفقہم ربهم شراب من طہورا آل کا آل کا آل کا وی ایک پیز ہوگا یہ لاکھتا ہے آپ کو دم پیز ہوگا آپ کو دم پیز ہوگا آپ کو دم پیز ہمیں آپ کو دم پیز ہوگا